ہلو سٹوڈنٹس آپ کا میرے چینل مائتماتکس بھائے آزاز سر میں سواگت ہے اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور آج ہم آپ کی آٹھوی کلاس کی ہندی کی برکشیٹ نمبر بائیس کرنے والے ہیں جو کی دس دس ہم برکلے یہاں سب بچے پر نام لکھیں گے یہاں کا اکشادیہ بک کا نام لکھیں گے اور آپ کا پارٹ چل رہا تھا بھٹا جہاں پائیا ہے ٹھیک اسی کو ہم کنٹینو کریں کہتا سائیکل چلانے کے بہت نشید آرتھیک نیتار تھے سائیکل چلانے کے بہت سے آرتھیک نشید نیتار تھے آرتھیک ان کے دھن سمبندی لاب ہیں اس سے آئے میں بردی ہوتی ہے جہاں یہاں کی کچھ یہاں کی کچھ محلہ ہیں اگل بگل کے گاؤں میں کرسی سمبندی اگل بگل ان کے آس پاس کے گاؤں میں کرسی سمبندی اتھو انہ اتپاد بیچ آتی ہیں سائیکل کی ویسے بسوں کے انتیار میں وے ہونے والا وے یعنی کھرچ ہونے والے سمیں کی بچت ہو جاتی ہے خراب پریوی اونیورسطہ والے اس تھانوں کے لئے تو یہ بہت ہی مہت پون ہے دوسرا اس سے انہیں اتنا سمیں مل جاتا ہے کہ وہ اپنے سامان بیچنے پر زیادہ دھیان کی اندریت کر پاتی ہیں ٹھیک ہے تیسرا کیا ہے جی اس سے یہ اور اتھیک علاقوں میں جا پاتی ہیں اور زیادہ علاقوں میں یہ جا پاتی ہیں جب سمیں بچے گا تو انتیم بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس میں آرام کرنے کی کابیہ کافی سمیں مل جاتا ہے اگر آپ چاہیں کہ آرام کرنا چاہتے ہیں جی بے تو خالی سمیں میں تو آرام کابیہ کافی سمیں مل جاتا ہے جن چھوٹے اتپاد کو کو بسوں کا انتیار کرنا پڑتا تھا بس سٹاپ تک پہنچنے کے لیے بھی پتا بھائی بیٹو پر رہنا پڑتا تھا وہ اپنا سامان بیچنے کے لیے کچھ گینے چنگاؤں تک ہی جا پاتی تھیں کچھ کو پیزل چلنا پڑتا تھا جن کے پاس سائیکل نہیں ہے وہ اب بھی پیزل جاتی ہیں پھر انہیں بچوں کے دیکھ بھال کے لیے یا پینے کا پانی لانے جیسے گھریلو کاموں کے لیے بھی جلدی بھاگ کر گھر پہنچنا پڑتا تھا ٹھیک ہے ان سب کاموں کے لیے بھو جلدیلی کام کرنے پڑتے تھے اب جن کے پاس سائیکلیں ہیں وہ سارا کام بینا کسی دکت کے کر لیتی ہیں اس کارت یہ ہے کہ اب کسی سنسان راستے پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی یوہ ماں سائیکل پر آگے اپنے بچوں کو بٹھائے پیچھے کیریئر پر سامان لا دے چلی آ رہی ہے وہ اپنے ساتھ پانی سے بھرے دو یا تین برتن لیے اپنے گھر یا کام پر جاتی دیکھی جا سکتی ہے سمجھ گئے بٹا اب آپ دیکھ سکتے ہیں سنسان راستوں پر بھی مہلا سائیکل چلاتے دکھائی دے جائیں گے آپ کو ٹھیک ہے بٹا تو دیکھیں آگے کیا تھا انے پہلوں سے زیادہ آرتھک پہلوں پر بل دینا گلت ہوگا ٹھیک ہے انے پہلوں پر بھی دھیان دینا چاہیے صرف آرتھک پہلوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے سائیکل پر سکشوں نے مہلاؤں کے اندر آتمی سممان کی بھاونا پیدا کرتی ہے ٹھیک ہے جی مہلاؤں سیکشوں سائیکل چلانا سیکھنے سے ان میں کیا ہوئی ہے آتمی سممان کی بھاونا پیدا ہوئی ہے یہ بہت ہی مہتپون ہے فاطمہ کے کہنا ہے کہ لیک کے بے شک یہ ہے معاملہ کیول آرتھک نہیں ہے فاطمہ نے اس بات پر اس طرح کہی جس سے مجھے لگا کہ کتنی مہتپون ڈھنگ سے سوچ رہا تھا اس نے آگے کہا سائیکل چلانے میں میری کونسی کمائی ہوتی ہے میں تو پیسے بھی ہی گواتی ہوں میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں سائیکل خرید سکوں لیکن ہر شام میں کرائے پر سائیکل لیتی ہوں تاکہ میں آزادی اور خوشحالی کا نبھو کر سکوں پٹو کٹائی پہنچنے سے پہلے میں نے اس ونمر سواری کے بارے میں کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں سواری کا مطلب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو چلانے بہت ہی آسانی ہوتی ہے آسانی سے اس کو چلائے جانے سیکھا سکتا ہے اور اس میں کسی بھی پرکار کے ایکسی جنٹ کی سمبھاونا بھی نہ کے برابر ہوتی ہے میں نے کبھی سائیکل کا آزادی کا پرتیک نہیں سمجھا تھا میں نے کبھی بھی سائیکل کو آزادی کا پرتیک نہیں سمجھا تھا ٹھیک ہے پٹوکٹی جلے میں جانے سے پہلے ایک مہیلہ نے بتایا کے لیے سمناوں بڑا کٹھن ہیں گاؤں کے لیے یہ سمجھنا بہت کٹھن ہے کہ گرامین مہیلہوں کے لیے یہ کتنی بڑی چیز ہے ان کے لیے تو یہ ہے خواہ جہاں اڑھانے جیسی بڑی اپلپ دی ہے لوگ اس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ کے وہاں کی عورتیں ہی سمجھ سکتی ہیں کہ ان کے لیے کتنا بڑا مہتپون ہے جو پر اس کا ویروت کرتے ہیں وہ جائیں اور ٹہلیں کیونکہ جب سائیکل چلانے کی بات آتی ہے تو مہیلہیں یہ مہیلہیں کی برابری نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ کہتے مہیلہ کہ سمجھنا بہت بڑی چیز ہے کہ ہمارے لیے سائیکل چلانا سیکھنا کیا ہے ہمارے لیے تو یہ ہوائی جاج اڑھانے کے سمان ہے یہ بہت بڑی اپلپ دی ہے ہمارے لیے یہ تو آئیں اور میدان میں آئیں ایک طریقے سے اور ہمارے ساتھ کمٹیشن کریں اور وہ ہمارے ساتھ اچھی سائیکل نہیں چلا سکتے ہیں شب دارت وے وے مانے خرچ نرپر یعنی آشریت رونا دکھت یعنی پریشانی پہلو یعنی برکش آرتھک تھندھ سمبند پرتیک یعنی چن اب دیکھیں گدھانس کیا کو پڑھ کر نملیت پرشنوں کو اتر ہمیں تینہیں بٹھا کہتا سائیکل چلانے سے مہیلہوں کو کون کون سے لاب ہوئے آپ کو بتانے تو مہیلہوں کو بھی دیکھی وہ آشریت نہیں رہی ٹھیک ہے اگل پگل کے بعد گاؤں پر آسانی سے جا کر جو اپنا سامان بیش سکتی تھیں اور انہیں خوشالی کا نبو ہوتا تھا دیکھتی اس کانسر کس طرح سے دیا ہم نے سائیکل چلانے سے مہیلہوں کو نملیت لاب ہوئے ٹھیک ہے نیچے جو لکھے میں وہ سب لاب ہیں پہلا لاب کیا تھا دیکھئے بسوں امریکھر چھ لانے والہ سمیں کی بچت ہوئی بسوں کے اندئار میں وہ ethere رہتے تھے اب انتیار نہیں کرتے سیدھے سیدھا چلے جاتے ہیں جہاں جانا ہوتا ہے اب اس اس سے سمیں کی کیا ہوگئی بجا ہوئی ہے پورشوں کو نربательно نہیں رہی پورشوں پر ہوگا پورشوں پر نربتان storyline نہیں اب مہلاؤں کی پورشو پنیر بھرتا نہیں رہی ٹھیک ہے بٹا پورشو پنیر بھرتا نہیں رہی وہ اپنے آپی کام کر لیتی ہیں تیسرا مہلائیں اپنے کسی سمبندی اتپادوں کو بٹا کسی نہیں ہے یہ کرسی سمبندی اتپادوں یہاں کیا ہے بٹا یہ کرسی کرسی سمبندی اتپادوں کو اپنے گاؤں کے آس پاس کے گاؤں میں آسانی سے بیش سکتے تھیں ٹھیک ہے بٹا اس طرح سے پہلا کوششن ہو جائے گا تو یہ لاب تھے دوسرا کوششن دیکھیں سائیکل کو ونمر سواری کیوں کہا جاتا ہے کلپ نہ کر کے سائیکل کو ونمر سواری میرے بچار سے اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ سائیکل چلانا بہت آسان ہوتا ہے سہج ہوتا ہے سرل ہوتا ہے اور اس سے کسی بھی بھینکر درگھٹنا کی سمبھاؤنا بھی نہ کے برابر ہوتی ہے دیکھتے ہیں اس کانسر بٹا سائیکل کو ونمر سواری کہا جاتا گیا ہے کیونکہ سائیکل کو چلانا بہت آسان ہوتا ہے اور سائیکل چلاتے سمیں کسی بھی بھینکر درگھٹنا کی سمبھاؤنا نہ کے سمان ہوتی ہے نہ کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے اس لئے سائیکل کو کیا کہا گیا بٹا ونمر سواری کہا گیا کیونکہ چلانا بہت آسان ہے سرل ہے سہج ہے اور اگر ہم اس کو چلاتے بھی ہیں دو سائیکل آپ اس میں ٹھکرا بھی جاتی ہیں تو اس میں نقصان جو ہوتا ہو نہ کہ براب ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں تیسرا کوششن آپ کے وچار سے لیکھ اکنے اس پارٹ کا نام جہاں پائیاں ہیں کیوں رکھا تو دیکھیں ہمارے وچار سے لیکھ اکنے اس لئے رکھا ہوگا کیونکہ پائیاں جو ہے گتی شیلتا کا پرتیق ہے اور جو پائیاں اندولن ہوا تھا سائیکل اندولن ہوا تھا پٹکٹے میں وہاں سے بہلاؤں کے جیونوں کیا پرابت ہوئی تھی گتی پرابت ہوگئی تھی اس لئے آپ کیا کہہ سکتے ہیں لیکھ اکنے اس پارٹ کا نام یہ سوچ کر رکھا ہوگا دیکھیں اس کام سے بٹا میری وچار سے لیکھ اکنے لیکھ اکنے اس پارٹ کا نام جہاں پائیاں ہیں اس لئے رکھا کیونکہ پائیاں کو گتی شیلتا کا پرتیق مانے جاتا ہے اور اس سائیکل اندولن سے مہولاؤں کے جیون کو بھی گتی شیلتا پرابت ہوئی اس لئے رکھا اس کا نام کیونکہ پائیاں کو گتی شیلتا کا پرتیق مانے جاتا ہے اور اس سائیکل اندولن سے بھی مہولاؤں کے جیون کو کیا پرابت ہوئی گتی شیلتا پرابت ہوئی اس لئے لیکھ اکنے اس چپٹر کا نام اس پارٹ کا نام جہاں پائیاں ہیں رکھا دیکھیں کوششن نمبر چیار کیا کہتا ہے گتی ویدی جس پرکار سائیکل کو سکھانے سیکھنے سمیں گرامر مہولاؤں کو کافی لاب ہوئے اس پرکار سے ایسے کسی ان کوششن کے بارے میں لکھئے جس سے سیکھنے سے گرامر مہولاؤں کو کافی لاب ہو سکتا ہے ایمام کیسے تو دیکھئے جو کٹر ادھوگ ہوتے ہیں لگو ادھوگ ہوتے ہیں ان کو سیکھنے سے بڑا لاب ہو سکتا ہے دیکھیں اس کانسر کی طرح سے دکھا ہم نے کٹر ادھوگ ہے ہاتھ سے بننے والے سامان نے مہولاؤں کو آدمی ربا بنا دیا ہے ہاتھ سے بننے والے سامان یعنی کہ آپ کا مٹکہ بنانا ہوا ٹھیک ہے پنکھا بنانا ہوا ہاتھ کا تو اس سے کیا ہوا کافی دری چادر بنانے ہوئے اس تو کیا ہو گیا ہاتھ سے بننے والے سامان سے مہولاؤں کیا بنا دیا ہے آدمی ربھر بنا دیا ہے بہت لاب ہوئے تو بھٹا اس طرح سے آپ کی ورکشٹ پوری ہوگی امید کرتے ہیں آپ کو چیسر میں آگئے ہوگی تو بیوڈو پسند آئی تو بیوڈو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور کمینٹ کرنا اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئکٹ کو پریس کریں ملتے ہیں آپ سے آگلی بوڈو